مبسم اللہ و حمد و محمد مسلیم و مسلم و محمد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کو اللہ کریم نے امتیازی شان سے نوازا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نحا کو تکلیف دینا در حقیقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی خوشی کو اپنی خوشی اپنی بیٹی کی پریشانی کو اپنی پریشانی خرار دی اس وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نحا کی معاملہ میں حساس رہے لیکن ہمیں انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا چند ماہ قبل ڈاکٹر شرف عاصف نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نحا کے لیے انتہائی نازیبہ کلمات استعمال کی جب ڈاکٹر شرف عاصف نے یہ جملے استعمال کیے تو عوام اہل سنت نے علماء اہل سنت نے حتیٰ کہ ڈاکٹر شرف عاصف کے اساتیزہ نے اور ان کے پیر خانہ نے امام اہل سنت علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر خانہ مارہرہ متحرہ شریف سے بھی ہر طرف سے ڈاکٹر شرف عاصف کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ان کو ان کی غلطی سے توبہ رجوع کی دعوت دی گئی حتیٰ کہ اکابر علماء اور ان کے اساتیزہ چل کر ان کے ادارے میں گئے اور ان کو سمجھانا چاہا لیکن موصوف اپنی زد پر ڈٹے رہے اگر یہی نہیں اگلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے ہر اس شخص کو جو ان کے خلاف بولا جس نے انہیں غلط کہا اس شخص کو انہوں نے رافضی کہنا شروع کر گیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مل گئے اور فیصلہ بات سے گفتی نظیر احمد سیلوی صاحب نے اس سلسلے میں مستقل ایک کتاب لکھ ڈالی اس کے اندر معاذ اللہ انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہاں تک لکھ دیا کہ آپ کا خطا پہ ہونا قطعی ہے اس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نجمعین کا اجماع ہے اور جو شخص ڈاکٹر شف عاصف کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے رجوع کی دعوت دے رہا ہے وہ در حقیقت رافضیت اختیار کرنے کا فتوہ دے رہا ہے اور مفتی نظیر احمد سیلوی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ ان لوگوں پر توبہ لازم ہے جن لوگوں نے ڈاکٹر شف عاصف کو توبہ کی دعوت دی مطلب یہ نکلا کہ ڈاکٹر شف عاصف کے ایساتیزہ اور ان کے مشائق علماء اہل سنت ان سب کو ایک جانب سے رافضی قرار دے دیا گیا ایک جانب سے رافضیت اختیار کرنے کا فتوہ دینے والا قرار دے دیا گیا اور ان پر توبہ بھی لازم قرار دے دی گئی کہ انہوں نے ڈاکٹر شف عاصف کو کیوں کہا کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس سے آپ توبہ کر لے اور آپ اس سے رجوع کر لے علماء اہل سنت نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا تقریر کی صورت میں تحریر کی صورت میں میں نے بھی اس سلسلے میں پہلے جان خیر الورا تعلیف کی اور وہ ڈاکٹر شف عاصف کو میں نے بھیجی اس کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے تنظیر مکانت زہرہ ایک مفصل فتوہ میں نے تحریر کیا تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اگر میری تحریروں سے اور علماء اہل سنت کی گفتگو سے ڈاکٹر شف عاصف اور ان کے ہم نوا اگر مطمئن نہیں تھے تو علمی طور پر اس کا جواب دیا جاتا لیکن تا حال نہ تو جان خیر الورا کا جواب دیا گیا نہ تنظیر مکانت زہرہ کا جواب انظر عام پر آیا اور ان کتابوں کا جواب ڈاکٹر شف عاصف اور ان کے ہم نوا کے سر کرز باقی ہے لگاتا ان کی طرف سے یہ سلسلہ جانی رہا کہ اپنے مخالفین کو رافضی قرار دینا اور ان کو مناظرے کے چیلنج کرنا تو مناظرہ اگر احقا کے حق کے لیے ہو تو صدیوں سے علماء کے بیچ ہوتا چلا آیا اور احقا کے حق کا ایک ذریعہ رہا اس لیے اٹھارہ جنوری دو ہزا اکیس کو میں نے جامعہ عربیہ امام الحلوم اڈا لائلپو زلہ لودرہ کے اندر حضرت فخر السادات سید السادات پیر طریقت قبلہ سید محمد نواز بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک کی تقریب میں میں نے ڈاکٹر شرف عاصف کا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کیا مناظرے کے چیلنج کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مجادلہ کیا جائے شرنگیزی کی جائے مناظرے کا مقصد احقا کے حق ہے مناظرے کا مقصد آل سنت پر اس بات کو بازے کرنا ہے کہ ہم آل عدب ہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی عدب کرتے ہیں ہم آل عد عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی عدب کرتے ہیں ہمیں نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بیدوی برداشت ہے نہ ہمیں آل عد بیت کرام میں سے کسی کی بیدوی برداشت ہے میں نے موضوعات بھی بقاعدہ لکھ کر ڈاکٹر شرف عاصف کو بھیج دیئے ان موضوعات میں سے سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شرف عاصف کے جملے اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی سخت بے عدوی ہے اور دوسرا وہ جو اجتہادی کا نام لے کر وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بے عدوی نہیں ہے اس سلسلے میں دوسرا موضوع ہے کہ کئی ماہ بعد کی اجتہادی کی قیل کئی ماہ پہلے کی یہ گفتگو کو عصاحت عدب کی باب سے نہیں نکال سکتی پھر ڈاکٹر شرف عاصف اپنا سارے کا سارا معاملہ حضرت سیدنا کتب عالم گوث زمان سیدنا پیر بیر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کی جانب منصوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے تیسرا موضوع میں رکھا کہ فاتح قادیانیت حضور اعالی سیدنا پیر بیر علی شاہ صاحب کی لانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مبہوس انہا عبارت میں مذکور خطا سے مراد خطا اجتہادی نہیں چوتھا موضوع ہے معاملہ فدق میں سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جانب خطا کی نسبت درست نہیں اس دوران ڈاکٹر شرف آصف نے عوام کو الجانے کے لیے عجیب قسم کے ذابطیں بھی بیان کیے تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو درست ثابت کر سکے اس سلسلے میں ایک ذابطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شیعہ کا تعلق ہو تو وہ اس شیعہ کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے تو ایک موضوع یہ بھی ہے کہ یہ ان کا بیان کردہ ذابطہ غلط ہے اور اس پہ انہوں نے امام علیہ السلطہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت سے استشاعت کی کوشش کی کہ امکانِ قرب اس کی فیلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے اس عبارت سے جو استشاعت ہے یہ استشاعت بھی باطل ہے اس دوران ڈاکٹر شرف آصف نے ایسی گفتگو کی ہے جس سے کئی جگہ پر مبیاء کرام علاقبیہ نوالیم السلام کی بید بھی لازم ہے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی پھر اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لئے فواتر رحموت کی ایک عبارت کا سارا لیا جاتا ہے اس لئے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ فواتر رحموت کی عبارت میں کاما واقع سے پیش کی گئی مثال خطا اجتیادی کی مثال نہیں اور پھر ڈاکٹر شرف آصف نے اپنی مادر علمی کا احترام بھی نہیں کیا ان کی مادر علمی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکھی شریف سے ایک لیٹر جاری ہوا جس کے بارے میں انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اس کے اندر جو ہر مجتہب کی حصابت کا نظریہ لکھا ہوا ہے وہ محتضلہ کا مذہب ہے تو ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اس کو فقط محتضلہ کا مذہب قرار دینا یہ درست نہیں ہے مناظرے کا چینل اٹھارہ جنوری کو کیا گیا آج تین دن گزر گئے ہیں لیکن ڈاکٹر شرف آصف کی جانب سے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں آیا ہم نے انہیں پندرہ دن کا وقت دیا تھا جو دو فروری کو مکمل ہوگا تو جامعہ عربیہ امام علوم اڈا لائل پر زلالہ درہ میں میں نے یہ چیلنج کیا تھا اور اسی جگہ کو مقام مناظرہ تیہ کیا گیا دو فروری تک ڈاکٹر شرف آصف کے پاس وقت ہے وہ مناظرہ کا چیلنج قبول کر سکتے ہیں اس وقت تک اگر وہ مناظرہ کے چیلنج قبول نہیں کرتے تو ان کی ہر متصور کی جائے چیلنج ڈاکٹر شرف آصف کو کیا گیا تو مناظرہ اور گفتگو ڈاکٹر شرف آصف ہی سے ہوگی ان کے تلامیزہ اور ان کے متعلقین وہ اس سلسلے میں زہمت نہ کریں وہ اگر بدتمیزیوں کا بازار گرم کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے لیکن ہماری کیوں گفتگو ہوگی وہ ڈاکٹر شرف آصف ہی سے ہوگی اور میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے علماء احل سنت سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اور ان کو سمجھانے کے کچھ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی نہیں مانی لیکن میں پھر علماء احل سنت سے گزارش کروں گا کہ احل سنت مزید فتنہ کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو علماء احل سنت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور ڈاکٹر شرف آصف کو یا تو اس بات پر تیار کیا جائے کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اگر وہ اپنی غلطیوں سے توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ میدان مناظرہ میں آئیں تاکہ حق واضح ہو سکے عوام احل سنت کی پریشانی ختم ہو سکے عوام احل سنت کو معلوم ہو سکے کہ ہم بے عدب لوگ ہیں یا عدب والے لوگ ہیں اس لئے علماء احل سنت سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں